ایو پی میں بجنور کے گنگا ترائی شیطر منڈاور علاقے میں گنگا کی کنارے خیطی کرنے والے کسان اب خاصے پریشان ہیں زلے کے گنگا خادر شیطر کے ہزاروں لوگوں کو اس پار سے اس پار پہنچانے والا آس تھائی پل بھی گنگا میں بہ گیا اس پل سے ہزاروں لوگ مظفر نگر کی سیما میں جا کر گنگا کنارے گنگے کی کھیتی کرتے تھے اسی کھیتی کے سارے ان کسانوں کے پریواروں کا جیون چلتا تھا اچانک سے پہاڑوں پر ہوئی زوردار بارش ہے گنگا میں بڑھے جلستر سے اب سیکروں کسانوں کو اپنی جان جوکھی میں ڈال کر گنگا کی تیز بہاو میں ناؤ کے سارے اس پار جانا پڑے گا کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ گنگا میں زیادہ پانی آنے کی وجہ سے اس تھائی پل بہ گیا لیکن کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے اب ناؤ کے سارے اس پار جانا پڑے گا اگر کسان سڑک کے راستے جاتے ہیں تو انہیں ساٹھ کلومیٹر کا سڑک یاترہ تیہ کرنی ہوگی جس کی وجہ سے کسان ناؤ سے گنگا کے اس پار جانے کو مجبور ہے ہمارے پانی آئے کیا سب کو اپنی کیا سب کو پانی آک mange گھر ہوگی رب سے ٹیمپون بنی ہو تھا؟ مٹھی لگے ہو ٹی مٹھی تھی کھال لیتا تھا ہی درتا ہے پولوں ہے دردتا ہوا پاس بیچ میں کھال لیتا بیچ میں چھلردہ رہدہ پاس کھل لوگوں کو نقصان ہوا تو اس پول کے ٹوٹنے سے کتنے گاؤں کے لوگوں کو نکسان ہوا گاؤں کا پوری ایریہ سارے آدھے بین اور کو نقصان ہے سکر دال جانے والے کو سب کو نقصان ہے مجھے فانے کر جانے والے کو بہت لوگوں کو نقصان ہے اب لوگوں کو گناہ کھڑا ہوتا اور گناہ در کو لانا پڑے گا 20-50 فلمٹر گماؤں گا بہت نقصان ہے کتنے لوگ ایسے ہوں جو کھتی کرنے جاتے ہیں روشو بھائی در آتے ہوں گے کھتی کرنے بھی یہ دیکھو کم سے کم کھتیر گاؤں کے لوگ کتی کرنے اکتا ہے یہ دیکھو بین اور پچھے لاؤں کے لوگ دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں